اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لہوری فش فرائے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیا ہوا سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں ساتھی دیو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا انگریڈینٹس آپ کے سکرین پر ہے کونٹیٹیز آپ ڈسکرپشن باکس میں چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں ایک کلو مشلی لی ہے میں نے یہاں فش فیلے لیے ہیں اور ان کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اچھی طرح سے دھو کے ڈرائی کر لیں یاد رہے مشلی بلکل ڈرائی ہونی چاہیے اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں آٹ کریں گے چار ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ اب ہم فش فیلے کو اس طریقے سے اس کے اندر میرینیٹ کریں گے اچھی طرح سے سارے پیسز کے اوپر جنجر گارلک کا پیسٹ کو کوٹ کر لیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے جنجر گارلک کی پیسٹ میں اب ہم اس کو ڈھاک دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اب دوسری طرف ہم ایک بول لیں گے اور اس میں آٹ کریں گے 1 cup all-purpose flour یعنی میدہ اب ہم اس میں حضبزائی کا نمک آٹ کریں گے میں یہاں 1.5 ٹی سپون نمک آٹ کر رہی ہوں 2 ٹی سپون چلی فلیکس آٹ کریں 1 ٹی سپون بھون اور کٹا زیرہ آٹ کریں 1 ٹی سپون بھون اور کٹا دھنیا 1 ٹی بل سپون کسوری میتھی آٹ کریں ساتھی اس کے اندر 3 ٹی بل سپون لیمن جوس آٹ کریں 1 ٹی بل سپون املی کا پلپ آٹ کریں اب ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی کانا سے مکس کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر پانی آٹ کریں میں نے یہاں تقریباً 1.4 cup سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے آپ کے پاس کمیاں زیادہ بھی لگ سکتا ہے 1.4 ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ اور 1.5 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم زردے کا رنگ آٹ کریں ہم نے اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ رنی نہیں رکھنی ہم نے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی تھک ہی رکھنی ہے کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم فش پہ کوٹ کریں تو یہ گرے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسی کنسسٹنسی رکھنی ہے آدھا کھنٹہ فش کو میرینیٹ ہوئے ہو گیا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں اب ہم فش لیں گے اور اس بیٹر کے اندر اس کو اچھتانا سے کوٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھتانا سے کوٹ کیا ہے اور یہ اس سے پورا سٹک ہو گیا ہے ہم نے اس کی کوٹنگ بہت زیادہ بھی نہیں لگانی اور بہت کم بھی نہیں کرنی بلکل میڈیم کوٹنگ ہونی چاہیے کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے ہم نے ایک پین میں آئیل لیا ہے اور اس کو میڈیم ہوت کیا ہے جب میڈیم ہوت ہو جائے آپ اس کے اندر فش فلے آٹ کریں دو منٹ تک ایک سائز پر فرائے کریں اور اس کو ٹچ نہ کریں دو منٹ کے بعد آپ اس کو فلپ کریں فلپ کرنے کا پروسس دو سے تین مرتبہ ہم نے کرنا ہے ٹوٹل ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ فرائے کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اگر آپ کا میڈ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں ہم نے ٹوٹل اس کو پانچ سے چھ منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائے کیا ہے دونوں سائٹ پہ ٹرن کر کر کے جب آپ دیکھیں کہ مشلی کرسپی گولڈن براؤن اور اچھی طرح سے پک چکی ہے آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں اور ہو چکی ہے آپ کی مزدار سی لہوری فش فرائے تیار اس کو گرم گرم سرف کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیا وہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں ساتھ دیا بیالاک انٹرپریس کا نہ بھولیے گا بیالاک انٹرپریس کا نہ بھولیے گا بیالاک انٹرپریس کا نہ بھولیے گا